بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ایسٹرالیجر علی زنجانی آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین کہا یہ جاتا ہے کہ مہمان جو ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور جن گھروں میں مہمانوں کی عام دورفت معمول سے ہٹ کر بہت زیادہ ہو اس گھر کا رزق عام گھروں کی نسبت سے بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں جو زحمت بھی بن جاتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو پھر واپس جانے کا نام نہیں لیتے کہ آپ کی اپنی جو زندگی ہے انفرادی طور پر جو آپ گزارتے ہیں وہ آپ کھل کر نہیں گزار سکتے چونکہ ہر انسان کی کچھ پرائیویسی ہوتی ہے کچھ سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں تو علم تعمیرات اور روحانیت کی روشنی میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے گھروں میں موجود جو مہمان خانہ ہے ڈرائنگ روم ہے اور ہم گیسٹ روم بھی جس کو کہتے ہیں وہ آپ کے گھر میں کس جگہ پہ ہونے چاہیے تاکہ جو شخص بھی آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے وہ مزید برکتیں لے کر داخل ہو اور آپ سے دعائیں لے کر رخصت ہو ہر مکان میں عام طور پر مہمانوں اور متلکہ افراد سے ملاقات اور استقبال اور بات چیت کے لیے ڈرائنگ روم کا کمرہ بنایا جاتا ہے ڈرائنگ روم کے کمرے کی تعمیر میں جن باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اس میں کمرے میں مناسب ہوا روشنی کا انتظام ضروری ہے باہر سے آنے والے مہمان جب اس طرح کے کمرے میں بیٹھتا ہے تو اسے آرام کے ساتھ ساتھ جوش و خروش کا حساس بھی ہوتا ہے مکان کے مغربی حصے میں بنا ہوا ڈرائنگ روم علم تعمیرات کے اصول سے اچھا نہیں ہوتا کیونکہ دوپہر کے بعد اس کمرے میں سورج کی روشنی نہ آنے سے منفی اثر پڑتا ہے ایسے ڈرائنگ روم میں کیا جانے والا مشورہ مخالف خیالات کی وجہ سے ادھورہ رہ جاتا ہے اور مشورہ کرنے والوں کے تعلقات مضبوط نہیں ہو پاتے اور یہی روحانیت کا کلیہ بھی ہے اگر ڈرائنگ روم بنانے کے لیے مشرق یا شمالی سمت میں کوئی کمرہ نہ ہو تو جنوب یا مغرب سمت میں بنے ڈرائنگ روم میں سوفا کرسی میز وغیرہ کو مشرق یا شمال کی سمت میں لگانا چاہیے اس کے ساتھ جنوبی مغربی سمت کی طرف بڑی کھڑکی جنگلے دروازے وغیرہ نہ ہو اگر ہوں تو ان پر موٹے کپڑے کا پردہ لگائیں ڈرائنگ روم کی سجاوٹ وغیرہ کا خاص دیان رکھیں کمرے کی دیواریں ساف ستری ہلکے رنگ کی ہوں اگر ڈرائنگ روم مکان کے صحیح حصے میں بنا ہوا ہے مگر ڈرائنگ روم کی دیواروں کا پلاسٹر اور فرش اکڑا ہوا ہے اور دیواروں کا رنگ خراب ہو چکا ہے دیواروں میں سیم آ چکی ہے اور کمرے میں قدرتی روشنی بھی کم ہے تو صحیح مقام پر بنے ڈرائنگ روم بھی نکس والا ہو جاتا ہے اس نکس کے ذمہ دار گھر والے ہی ہوتے ہیں جس کے بارے میں برے اثرات کا انہیں شکار ہونا پڑتا ہے اس نکس کو اس مکان میں رہنے والے اشخاص اپنی سستی دور کر کے ختم کر سکتے ہیں اگر مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر آرام سکون نہ ملتا ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈرائنگ روم نکس دار ہے ڈرائنگ روم عموماً مکان کے باہری حصے میں ہونا چاہیے کسی بڑے کمرے کے اندر بنا ہوا ڈرائنگ روم علم تعمیرات کے اصولوں کے منافع ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ڈرائنگ روم کے باہر سے اور صدر دروازے سے دکھائی نہ دیتی ہو غلط سمت میں بنے ڈرائنگ روم میں ہرے بھرے پودوں کے گملے رکھنے چاہیے کانٹو والے پودے کے گملے ڈرائنگ روم میں مت رکھیں سوکھے مرجائے ہوئے پودے ڈرائنگ روم سے ہٹا دیں ڈرائنگ روم کے دروازے پر پردہ ضرور ہونا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کے گھر میں جو بھی اب مہمان آئے وہ رحمتیں اور برکتیں لے کے آئے اور ہمیشہ ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی شخص آپ کے گھر میں آتا ہے وہ اپنا رسک لے کے آتا ہے اور اس سے رسک میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے یہ چھوٹے موٹے علمی گفتگو ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ کر رہا ہوں اپنا دل کو شادہ رکھیں اور سب کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ